سوشل میڈیا بہائنڈ د سینز آپ دیکھ رہے ہیں اس بار شاہین شاہ افریدی جو اپنے نی پہ بریس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے جس طرح انڈین پلیئرز آکے ان سے مل رہے تھے بلکہ اس طرح مل رہے تھے جیسے پتہ نہیں کہ بچھڑے ہوئے یار بڑے عرصے بعد مل رہے ہیں خیر خیریت معلوم کر رہے ہیں گھر میں صرف خیریت ہے جیسے پہلی والی جنریشن ہے اب پتہ نہیں عظر صاحب کو میں لالا سے پہلی والی جنریشن بولوں یا وہی جنریشن بولوں کپیل صاحب کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اس سے پہلی والی جنریشن ہے جیسے پہلی والی جنریشن ہے اس طرح کی دوستی ہوا کرتی ہوگی لیکن میڈیا پہ زرہ کم نظر آتی ہوگی جی عظر بھائی نہیں دیکھئے میں تو زمانے کا ہی پلیئر ہوں شاہد کے زمانے میں لالا کے ساتھ کا ہی ہوں سببال فاجی کے ساتھ بھی بہت کریٹ چھلے ہمارے کیپٹین بھی تھے بڑھ لیکن دیکھئے جیسا کہ شاہد نے کہا کہ ان کو جتنا پیار ملا سکتا ہوں انڈین ٹیم بھی جب پاکستان جب بھی بھی آتی تو وہاں بھی ان کو بھی زیادہ سے زیادہ پیار ملتا ہے اور میرے خواہل میں دوہزار ٹیم میں تو آپ کے جو پریزیڈنٹ جب مشہرہ صاحب نے بہت خیر مقدم کیا ٹیم کا اور پوری ٹیم ابھی پورا ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا میں پاکستان میں ہی کلری نے انڈیا میں ہی کیونکہ اچھا ماہول تھا اور اتنا اچھا تھا لیکن جیسا شاہد نے کہا کہ جب پلیٹس میں ڈیفنیٹلی گراؤن پر تو زیادہ سٹیف کمپیٹیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد میں مجھے خود ایسے کیپٹین پرومبلا ہوتی تھی کہ میرے پلیٹس کو ڈھونڈنا ہے جب بھی ڈھونڈنا رہتا تو میں ہر پاکستانی پلیٹس کے خود میں روم میں شکر کرتا ہے کہ جڑے جا ہے تو بیجا دی دیج ہے جڑا ہے تو سو حسا ہوتا سا تو یہ کوئی دوستی تو بلکل ہو چاہے کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ پلیر ہیں یا بڑے پلیر ہیں جو بھی ہیں جیسا شاہد نے کہا ہے امبیسیڈر سے اگر دیکھا جائے گے تو ہم ایک انسان ہے وہ بہت محترم ہے وہ بہت ایمپورٹن ہے ہم مل جل کے رہنا چاہیے اور گیم میں ٹھیک ہے ایک ٹیم ہارتی و ایک ٹیم جیتے ہیں وہ بلکل